ویلیو یا جس کو ہم روزمارہ زندگی میں ایمپورٹنس بھی کہتے ہیں تو یہ جو ایمپورٹنس ہوتی ہے چیزوں کی وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم اگر روزمارہ زندگی کی کسی ایک چیز کی مثال لیں مثال کے طور پر ہمارے پاس موٹر سائیکل ہے جب ہمارے پاس نہیں ہوگی تو ہماری زندگی ریلز کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہوگی ہم کہہ جائے کہ ہمارے پاس بھی بائک ہوتی تو ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم نے بائک لے لیے بائک لینے کے بعد ہم پہلے جو اس کا پہلا ایک مہینہ ایک دو مہینہ ہوں ہم اس کو اوپر سے نیکے سے ہر جگہ سے اس کو ساف کرتے جائیں گے مطلب اس کا استعمال کم کریں گے اور اس کی صفائی زیادہ کریں گے ہی کہنا تو ایک دو مہینے کے بعد جب اس کا یوزیج آپ زیادہ کریں گے یا اس کی ایمپورٹنس کم ہو جائے گی آپ کی لائک میں تو آپ اس کو جو ہے وہ اوپر اوپر سے ساف کرنا شروع کر دیں گے ہی کہنا تو اوپر سے آپ اس کو ساف کریں گے اس کے بعد مزید اس کی ویلیو اس کی ایمپورٹنس آپ کی نظر میں کم ہوتی جائے گی تو آپ صرف اوپر صرف اس کی سید کو ساف کرتے جو میں استعمال کرنے شروع کر دیں گے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید اس چیز کی ایمپورٹنس کم ہوگی تو آپ جو ہے وہ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہاں پر ہزکا سا کپڑا مارا اور بیٹھ کے اپنا کام کر لیا اور لاکھڑی کر لیا یعنی کہ پہلے جیسے اس کی ایمپورٹنس نہیں آ اور آخر میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ہم اس کو ساف بھی نہیں کرتے ہیں ہاتھ مار کر سید کو دو تیس دفعہ اس کو جاڑ لیا اور بیٹھ کے اپنا کام کر لیا تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ہیں ان کی ایمپورٹنس کم ہوتی جاتی ہے جس کے پاس سائیکل آگے گا کہ میں پاس بائیک آجے بائیک والا کہہ گا کہ میرے پاس کار آجے اور گاری والا کہہ گا کہ میرے پاس اچھی گاری آجے اچھی کار آجے اور تو اس طرح سے جانب وہ چیزوں کی ایمپورٹنس وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے موسیقی